دیر سے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بے ہائی پھیل رہی ہے دوسری ایک ایسی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاید عموماً ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بات ہی کوئی نہیں ہوتی اب تک چینل ہے ایک ٹی وی چینل ہے اب تک اس پر ایک انکر ہے فہیم عباس شیعہ تھے یہ تھے میں لفظ استعمال کروں شیعہ تھے فہیم عباس کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کئی پروگامات کیے اب تک چینل کے اوپر بہت سارے میرے ان کے ساتھ پروگامات ہوئے اللہ جانتا ہے اس میں عقیدے کے اوپر توحید کے اوپر ایون کے نمازِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو داروسلام کی چھپی ہوئی ہے وہ میں نے اس پروگام میں لائیو دکھا ہے اور مجھے اس نے اتنے اختیار دیا تھا اچھی دوستی ہو گئی تھی تقلید کی اوپر بہت سارے پروگام میں نے اس کے ساتھ کئے ایک پروگام میں اس نے لائیو آنئیئر کہا کہ حکیم صاحب اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں کتاب سنت کا ماننے والا ہوں تو یہ بڑی بات تھے اچھا اب ہم دونوں بیٹھے پہ بات کر رہے تھے ایک دن تو اس نے کہا کہ یا حکیم صاحب کوئی ایسا پوائنٹ لے کر آئے کوئی ایسا موضوع آئے جس کی ریٹنگ اچھی ہو کیونکہ یہ بہت سارے ہم نے پروگامات کر لیا اسلائی موضوع پہ بھی تقلید پہ بھی عقیدے پہ بھی توحید پہ بھی تو کوئی ایسا چٹ پٹا سا موضوع ہونا چاہیے جس پہ ریٹنگ ہمیں اچھی ملے میں نے بھی کئی دن سوچا کئی دن سوچنے کے بعد میں نے فہیم صاحب کو وارس اپ چھوڑا وائس میں نے کہا ایک ٹاپک بڑا ہارڈ ایشو ہے اور اس پر ریٹنگ بھی اچھی آئے گی آپ کی اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو کہنے لگے کون سا میں نے کہا موضوع ہوگا دوسری شادی کیوں ضروری ہے دوسری شادی کیوں ضروری ہے کہنے لگے یار یہ موضوع بڑا ہی خطرناک موضوع ہے اور جو لبرل آنٹیاں ہیں نا وہ پریشان ہو جائیں گی اور ہمارے لئے مسئلہ نہ بنے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اللہ کی قسم یہ پروگرام کرنے کے بعد دوسری شادی کیوں ضروری ہے یہ پروگرام میں نے ٹی وی چینل کے اوپر اکتک کے اوپر کیا اور فہیم صاحب کے پورے بھرپور تعاون کے ساتھ کیا وہ پروگرام کرنے کے بعد اگلے دن میرا درس تھا نورت کراچی کے اندر اب درس جس گھر میں میرا درس تھا تو وہاں پر جب ہم پہنچے شرافہ دوسین صاحب ہمارے کراچی کے معروف شخصیت ہیں وہ مجھے لے کر گئے تھے وہاں درس میں درس دیا درس دینے کے بعد ایک گھر میں کھانا تھا کھانا کھانے کے لئے جب ہم اس گھر میں پہنچے اسی دن صبح نو بجے وہ پروگرام لائف چلا تھا اب تک ٹی وی کے اوپر دوسری شادی کیوں ضروری ہے تو جس گھر میں ہمارا کھانا تھا رات کے درس کے بعد اس گھر کے اندر ایک صاحب جنہوں نے ہمیں بلایا اپنے دستر خان کے اوپر انہوں نے کہا حکیم صاحب ایک بات بتاؤں میں نے کہا جی فرمائیے کہہ لیکن صبح آپ کا پروگرام میں نے اپنے بی بی کو دکھا سب کو شوق ہے نا سب کو شوق ہے ابو سیف عمر جمالی صاحب کو بھی شوق ہے کہنے لگے کہ بس ہو نہیں رہی ہے لیکن شوق مجھے بھی ہے وہ مردی کیا جس کو دوتی شادی کا شوق نہ ہو ہے کہ نہیں بھائی اچھا اب پروگرام تو میں نے کر لیا صبح نو مجھے لائف تھا اس کے بعد درس دیا عشاء کا اس کے بعد کسی کے گھر میں کھانا تھا جب ہم کھانے کے لیے وہاں پہنچے تو میں زمان کہنے لگے شیخ صاحب وہ صبح آپ کا پروگرام میں نے بی بی کو دکھایا تھا تو متاثر تو کوئی نہیں ہوئی لیکن جب شام میں میں نے اس کو بتایا کہ وہی شیخ آ رہے ہیں جن کا صبح پروگرام دکھایا تھا کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے تو کہنے لگی کاش کھانا کھانے بنانے سے پہلے بتا دیا ہوتا کاش کھانا بنانے سے پہلے بتا دیا ہوتا یعنی کچھ ملا دیتی تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس ٹاپک تو کوئی بات نہیں کرتا انتہائی اہم ٹاپک ہے دیکھئے دوسری شادی کیوں ضروری ہے اس کا فہاشی سے کیا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچی جو بیس سال کی عمر میں بیوہ چکی ہے ایک بیٹا دی ہے اس کا اس بیٹے کو لے کر وہ بیوگی کاٹ رہی ہے اپنے اور اس دوران چونکہ وہ بیس سال کی ہے نا اس کے اندر جذبات بھی موجود ہیں لیکن کوئی بندہ اس سے شادی نہیں کرتا بیچلر اپنے لئے بیچلر ڈھونڈے گا کمار اپنے لئے کمار ہی ڈھونڈے گا نا اس بیس سالہ بچی سے جو ایک بچے کی ماں ہے ایک وہ شخص شادی کرنے کو تیار ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ جب دوسری شادی ایک ایسی عورت سے کرتا ہے جو بیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں دو بچے ایک بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے بیوہ ہے یہ طلاقی آفتہ ہے اور چونکہ ایک انسان ہے ایک عورت ہے اس کے اندر بھی جذبات موجود ہیں تو یہ بندہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کو برائی سے بچاتا ہے اس کو گناہ سے بچاتا ہے تو فہاشی کنٹرل ہوگی کے نہیں ہوگی تو دوسری شادی بھی میرے محترم بھائیوں فہاشی کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ یہ انشاءاللہ سب بیویوں تک پہنچ جائے گا آپ کے تو گھبرانہ تو گھبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ عورتیں اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھئے گا میری اپنی الحمدللہ تین ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تینوں حاضر سرویس ہیں اور تینوں اس وقت میرے نکاح میں ہیں کہ الحمدللہ سمح الحمدللہ ان کا پورا پورا حقوق کا خیال کیا جاتا ہے پہلی والی کا آ رہا ہے ٹھیک؟ تو اگر نہ کرتا تو یقیناً تینوں اس وقت میری اقمن نہ ہوتی ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دوسری شادی تیسری شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی حقوق کا برابری سے خیال کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اور اگر کہیں آپ کو شک ہو کہتے ہیں یار میں شاید نہیں کر سکتا تو خدارہ کسی کی زندگی کو برباد مت کیجئے گا کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی کرنے کے بعد دوسری کو چھوڑ دیا دوسری کرنے کے بعد پریشر میں آکے پہلی کو چھوڑ دیا تو اگر کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے ارادہ ہے آپ کے اندر مردانگی نہیں طاقت نہیں قوت نہیں فیصلے کی تو پھر کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلئے گا ایک پر اکتفاق کیجئے اللہ کریم ہمیں عمل کی ضعفیقہ تفرمائے وآخر دوانان الحمد